آئی پیل سے متعلق تمام سابق ٹرکیٹرز کے بات کر رہے تھے کہ پاکستانی کھلاریوں کو آئی پیل میں جانا چاہیے وہاں پر کھیلنا چاہیے نقصان ہو رہا ہے پاکستانی کھلاریوں کو اگر وہ آئی پیل میں نہیں جا رہے تو کیا واقعی ہی واسپ گائز کیسے آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اس کے پر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو پاکستانی میڈیا نے ایک بار پھر ایک بار پھر میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہر دو تین ہفتے میں یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں کے سپورٹ جنرلس سے تو انہوں نے پھر سے ایک بار بولا ہے کہ پاکستانی کھلانیوں کو آئی پیل میں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے پاکستانی جو پی ایسل کی لیگ ہے ان کے میچ آئی پیل کی ٹیم کی میچ اس سے ہونے چاہیے جس سے کی دونوں دیسوں کے رسے صدر ہیں آپ کو پتا ہوگا پاکستانی اس طریقے کی بات پچھلے ایک دو مہینے سے نہیں پچھلے آردہ سال سے ریگولر کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو یاد ہوگا شوئی بکتر وسیم اکرم ساہید افریدی تینوں نے بیان دیا تھا پاکستانی کھلانیوں کو آئی پیل میں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے آپ کو پتا ہوگا آپ نے میرے اگر پریویسلی ویڈیو دیکھے ہیں تو یہ بیان ان کی طرف سے آئے تھے تو دوستو ویڈیو کے اور بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ پر اپنے سجھاؤ جاروش اگر وی پیل میں نہیں جارے تو کیا واقعی ایسا ہے کیونکہ کافی فور میں کرکٹرز یہ بات کہا چکے ہیں پھر میڈیا میں بات ہو چکی ہے کہ نقصان ہو رہا ہے پاکستانی کرکٹرز کا واقعی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے پی ایسر ہمارے پاس ہے دیکھیں یہ بات ہمارے کرنے کی نہیں ہے کیونکہ ایک شخص اگر مجھے اپنے گھر میں انوائٹ نہیں کر رہا تو میں کیا کہوں میں زبردستی جا کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں کھٹ کھٹ آتی رہا ہوں کہ کیوں مجھے کی نہیں بلا رہے مجھے کی نہیں بلا رہے اگر بی سی سی آئی یہ نہیں چاہتی اگر آئی پیل کمیٹی یہ نہیں چاہتی کہ پاکستانی کھلاری وہاں آ کر کھیلیں جو بھی اس کی ریزنز ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس بات کو اتنا پوش نہیں کرنا چاہیے اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم اس پہ جو ہے ایک اپنی نراز کی ایک اپنا اختلاف ضرور ریکارڈ کروا سکتے ہیں مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ نئی جی آئی پیل میں ہمارے لڑکوں کو بھی ہونا چاہیے جب وہ نہیں رکھنا چاہتے تو کیوں ہم رکھتے ہیں ان کو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارا کوئی کوچ جو ہے وہ انڈین ہونا چاہیے بڑے اچھے انڈین کوچز ہیں ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیونکہ لوجسٹکل ہی بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں سو شاید وہ ان لوجسٹکل ایشوز میں پڑھنا نہیں چاہتے اس وجہ سے پلیئرز کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتے ورنہ پہلے سیزن آئی پیل کے پہلے سیزن میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیا مار کا انجام دیا تھا پاکستانی پلیئرز نے سوہیل تنبیر پرپل کیپ ہولڈر بنے تھے تو ہم آئی پلیئرز کھیلیں گے تو لائم لائٹ تو بھرپور ملے گی کافی لائم لائٹ کھیچیں گے وہ باقی اور پلیئرز کے مقابلے میں جب تک آئی پیل کی اچسیلف جو سٹاننگ کمیٹی ہے وہ تیار نہیں ہوتی ہمیں بلانے کے لیے سو ہمارا اس پر بات کرنے کا کوئی فرق نہیں کرتا جب تک وہ تیار نہیں ہوتے پاکستانی پلیئرز کو بلانے کے لیے سوہیل تنبیر کی آپ نے بات کی ابھی بھی نام ان کا سر فیرس ہوتا ہے جب بھی ریکارڈ بک آئی پل کے سامنے آتی ہے تو ان کا وہ پہلے دوسرے سیزن کا جو ریکارڈ ہے وہ وہاں پر نظر آتا ہے چیمپئنز لیگ کی بات ہو رہی تھی پاکستانی پلیئرز آئی پیل میں جا کے تو نہیں کھیل سکتے لیکن شاید چیمپئنز لیگ بننے کی بات ہو رہی تھی جہاں پر تمام لیگز کی جو ٹاپ ٹیمز ہیں ٹاپ فور ٹیمز وہاں جا کے پرفارم کریں ہیں چیمپئنز ٹیم وہاں جا کے پرفارم کریں گے اگر آئی پیل اور پی ایس ایل کی ٹیمز کا مقابلہ ہوتا ہے تو کون جیتے گا سویرہ ہمم بیری انٹریسٹنگ مطلب میں اگر سوچوں تو پی ایس ایل اور آئی پیل کی ٹیمز کا آمنہ سامنہ ہوں تو بہت ہی کوئی انٹریسٹنگ کانٹیسٹ ہوگا مگر اس دفعہ جس طرح آئی پیل میں ممبائی انڈینز جیتی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ممبائی انڈینز اس وقت دنیا میں جتنی لیگز ہو رہی ہیں ان سب میں سب سے زیادہ سٹرونگ ٹیم جو ہے وہ ممبائی انڈینز ہے جس طرح ممبائی انڈینز کھیلی ہے اور جس طرح ان کے پلیئرز کو پتا ہے کہ کس پلیئر نے آ کے کیا کرنا ہے ان کے چوکور ہے ٹیم کا وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے آ کے ممبائی انڈینز تو بہت یہ خطرناک ٹیم ہے مگر آئیڈیا بہت اچھا ہے بڑا مزہ آئے گا کہ ایک طرف ممبائی انڈینز ہو تو دوسری طرف پشاور ظلمی ہو تو ایک طرف اسلامباد یونائٹڈ ہو دوسری طرف چینائے سوپر کنگز ہو پھر ایک طرف لاہور کلندز ہو تو دوسری طرف ڈیلی کیاپٹلز ہو کتنے مزے کا ٹورنمنٹ ہوگا ویسے آئیڈیا بہت اچھا ہے یہ کہیں نیوچل وینیو پہ کروالے ٹھیک ہے سویرہ ہم آئی پیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بہت شاندار بات ہوگی اگر چیمپنز لکھ کا دوبارہ سے آغاز جھا بہت زبردست آئیڈیا ہے لیکن اس کا امپلیمنٹیشن وہ دیکھتے ہیں کون کرے گا ساتھ ساتھ آئی پیل کے آپ نے بات کی ممبائی انڈینز جیتی لیکن ویرات کو لکھا ایک بڑا نام ہے انڈیا میں اور پوری دنیا انہیں بہت بڑا بیٹسمن سمجھتی ہے آئی پیل میں وہ ناکام ہوتے دکھائے دے رہے ہیں جدوان نہیں پارے ٹیم کو فائنل کوئر کرافے نہیں جیتی ان کی جو ٹیم بینگلور ہے اور اب گاؤتم گمبیر سامنے آیا اور انہوں نے بات کہی ہے کہ آر سی بی کو ویرات کولی کو کپتانے سے ہٹا دینا چاہیے آپ اس پر کیا کہیں گے دوسری جانے پر ایک لابی بھارت میں یہ بات بھی کر رہی ہے کہ انڈین ٹیم کی کپتانی بھی روحیت چرما کے سپورٹ کر دینی چاہیے گاؤتم گمبیر کہتے ہیں نا ہندی کا ہی لفظ ہے گمبیرتہ بڑھاتے رہتے ہیں ہر بات کی مجھے یہ لگتا ہے کہ روائل چالنجز بینگلور میں پوائنٹ ہی سب سے بڑا یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ویرات کولی اور یہ بھی ڈیویلیس کے اوپر بہت زیادہ اوور ڈیپینڈنس مطلب ایرن فنچ بھی آئے مگر ایرن فنچ بھی ویرات کولی اور ڈیویلیس ہی تو کر کے دکھا رہے ہیں اب ویرات کولی کو بھی اگر آپ کیاپٹن جی سے ہٹا دیتے ہیں کسی اور کو کپتان بنا دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا جب تک ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کولی ہیں مجھے لگتا ہے انہی کو رسی بھی کپٹن ہونا چاہیے ہم نے بات کی ممباری انڈینز کی ممباری تو جیت گئے لیکن اس بار سویرہ کیونکہ آپ بہت فالو کر رہی ہیں آئی پیل کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی چھائی ہوئی ہیں آپ بھارت میں آپ کو کافی سنو بھی جاتا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سا ایسا نیا ٹیلنٹ آپ کے آپ نے دیکھا کہ جو بھارت کی نمائنگی کر سکتے آگے چل کے ممبئی تو بالکل مطلب اوپر تلے دو دو ممبئی نے جو ہیں وہ ٹائٹلز جیت لیا ہے ورنہ تو ایسے تھا کہ اولٹرنیٹیو یئر پہ ممبئی دو آزار تیرہ پندرہ اس طرح کر کے جو ہے آلٹرنیٹیو یئر پہ ممبئی چیمپئن بن رہا تھا بٹ اوپر تلے دو سال جو ہیں وہ ممبئی نے جیت لیا ہے تیرہ کیوں میں نے کہا پندرہ سترہ انیس انیس ان بیس یس اور تیرہ بھی سو یہ پانچ دفعہ آپ چیمپئن ہو گیا ہے ممبئی بٹ اگر آپ پلیئر کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھ کر آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا پاکستانی جنرلسٹ کتنے بیتاب ہیں کتنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی آئی پیل میں کھیلیں اور انڈاریکلی سی دی سی بات ہے یہ لوگ مال بنانا چاہتے ہیں اور پاکستانی سپورٹ فینس حالکہ جو سپورٹ فینس ہیں اور سپورٹ جنرلسٹ ہیں دیفنیٹلی وہ چاہتے ہوں گے کیونکہ وہ آئی پیل تو دیکھتے ہوں گے یہ تو کنفرم ہے تو وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ پاکستان کے کھلاڑی آئی پیل میں کھیلیں جس سے کہ آئی پیل وہ اور اچھے سے دیکھیں اگر ان کے دیس کا کوئی کھلاڑی آئی پیل میں کھیلتا ہے تو وہ اور اچھے سے دیکھیں گے حالکہ ایسا کچھ ان فیوچر لگ نہیں رہا ہے ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے آپ کو پتا ہے ریزن کیا ہے ریزن آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کرکٹ کیوں نہیں کھیلتے ہیں سب کو سب کچھ پتا ہے کہ اس بارے میں دوبارہ بات کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ کو پتا ہوگا سب سے پہلے یہ بیان ساہید افریدی کی طرف سے آئے تھا انہوں نے بولا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پیل میں کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے جس سے کہ پاکستانی جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ اور گروہ کرے گا اور دنیا کی کرکٹ میں کرکٹ کی انپرویمنٹ ہوگی حالکہ یہ وہی ساہید افریدی ہے جنہوں نے 2019 میں بولا تھا کہ پاکستان کا کوئی بھی کھلاڑی آئی پیل منہ ہی کھیلے گا آئی پیل یا ایسی گھٹیا لیگ میں ہم نہیں کھیلیں گے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا شوی بکتر کا بھی ایک بیان آیا تھا جس میں شوی بکتر نے بولا تھا کہ بی سی سی آئی نے دنیا کی کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے آئی پیل کرانے کے چکر میں اور یہ وہی شوی بکتر ہے جو آئی پیل میں کومنٹری کر کے اچھا کاسا پیسہ کما چکے ہیں اور اگر شوی بکتر کو آفار آتی اس سال کہ آپ کو دوبائی میں کومنٹری کرنے آنا ہے پریزنٹیشن دینا ہے تو یہ ایک ٹانگ میں دوبائی پہنچ جاتے گیرنٹی ہے شوی بکتر جیسے دوگلوں کا کوئی بھروزہ نے حالانکہ تیسرے کرکٹر ایک مہان کرکٹر ہے ساید پاکستان کی سب سے بڑے کرکٹر ہے وسیم اکرم انہوں نے بھارت کے پرتی کوئی نگیٹیو بات نہ ٹویٹر میں کی ہے نہ پریویس لیگ کی ہے میری نجروں میں جتا میں نے ان کو چیک کیا ہے فالو کیا ہے تو دوستو وسیم اکرم کا بھی بیان آیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے کھلاڑیوں کو آپ کرکٹ بہال کرنی چاہیے دونوں دیسوں کو کرکٹ کھیلنی چاہیے ایک دوسرے کی لیگز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی بولا کہ پی ایس ایل میں بھارت کے کھلاڑیوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے حالانکہ یہ impossible سی بات ہے آپ کو پتا ہوگا انڈین کرکٹ بورٹ کسی بھی دوسری لیگ میں انڈین کرکٹرز کو allow نہیں کرتا ہے اگر وہ انڈیا میں کھیل رہے ہیں current team میں ہے یا رنجی کھیل رہے ہیں اگر وہ پوری طرح سے پوری طرح سے اگر وہ retirement نہیں لیتے ہیں BCCI سے NOC نہیں لیتے ہیں تو انہیں کسی بھی لیگ میں allow نہیں کیا جائے گا حالانکہ کچھ انڈین پلیر لنگن پریمیل لیگ میں کھیلیں گے لیکن انہوں نے NOC لی ہے retire ہو چکے ہیں وہ international cricket سے دوستو بھسیم اکرم شوئی بکتر شاہد افریدی تینوں نے یہ بیان دیا چلو وہ بیان تو ہوئے پرانے لیکن پاکستانی جنرلسٹ ہر دوسرے تیسرے ہفتے میں ان کا ایک الگ الگ میچ چلتا رہتا ہے یہ لوگ لاہور ورسز ڈلی میچ کرانا چاہتے ہیں چینلی ورسز پیشاور میچ کرانا چاہتے ہیں کراچی ورسز مومبئی لیکن کی آئی پیل اتنی بڑی لیگ اتنا بڑا گلوبل برانڈ ہے اتنا پاپولر ہے کہ definitely یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی پلیر آئی پیل میں کھلیں تو ان کو کچھ فائدہ ہو تو چلیے دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے انت آپ اپنے کمنٹ میں سجھاؤ ضرور شیئر کریں کہ آپ چاہتے ہیں پاکستانی پلیر آئی پیل کھلیں یا نہ کھلیں آپ کو میرا جواب تو پتا ہے میں بولنا چاہوں گا نہ کھیلیں یا جب تک رستے اچھے نہیں ہوتے کرکٹ باقی چیزیں بھی نہیں شروع کرنے چاہے پہلے دونوں دیس کے رستے اچھے ہوں